خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ ایک تو ظاہر سی بات ہے ایک ریلیجس لیول پر بھی ہے، ایک سپیرچول لیول پر بھی ہے، ایک ستائی لیول پر بھی ہے تو اس کی حقیقت سے آپ کے پاس جو نولیج ہے اگر آپ وہ شیئر کرنا چاہیں مجھے یہ سبجیک بہت انٹریگ کرتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے اور ظاہر ہے تھوڑا سا میرا اس میں شاید پرسنل ایک ایلیمنٹ اس وقت اس لیے بھی ہے کہ recently my mother passed away، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے ہم سب سمیت تو وہ ایک کہتے ہیں کہ جب انسان نے کسی خوبصورت اور بہت نزدیکی رشتے کو جلدی موت میں تبدیل ہوتے دیکھا ہو تو at least for a time اس کے اندر ایک میجر شفٹ آتا ہے پتہ نہیں، I hope کہ it continues لیکن وہ timely شفٹ تو ہر انسان میں آتا ہے اس لیے آپ سے یہ question کر رہی تھی جی بہت شکریہ دیکھیں میں اس کے جو سوال ہے نا وہ دو different dimensions میں اس کا جواب دوں گا جو میری understanding ہے ایک اس کی نا pure scientific psychological understanding ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے نا اس کو آپ ایک کوئیں کی طرح سمجھیں تو اس کی ایک surface ہے اس کی جو surface ہے وہ ہمارا conscious ہے اس وقت مجھے معلوم ہے کہ میں جاسمین منظور سے بات کر رہا ہوں جو کہ پاکستان کی ایک بہت ہی نامی گرامی anchor ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں اس چینل میں اور مجھے نظر آ رہا ہے یہ میرا لیپ ٹاپ کمپیٹر ہے یہ میرا فلائن یہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یہ میرے conscious level کے اوپر ہے اس کے بالکل نیچے ایک sub conscious ہے اچھا جب جب ہماری چیزیں conscious میں ہوتی ہیں نا وہ کچھ دیر بعد جیسے ڈوب کے نیچے چلی جاتی ہیں وہ sub conscious میں چلی جاتی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ deep conscious میں بھی چلی جاتی ہیں اچھا جب ہم خواب کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایکچولی ہمارا conscious اوپر سے آف ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں جو یا تو ہماری خواہشیں ہوتی ہیں یا ہماری نا آسودہ خواہشیں ہوتی ہیں یا جو ہماری ان سیکیورٹیز ہوتی ہیں ہمارے خدشات ہوتے ہیں وہ اپنی شکل بدل کر سمبولیکلی باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں دوسرے جو خواب ہیں ان کو ہم شیطانی خواب کہتے ہیں وہ اس خیال کے نظر میں ہیں کہ نتیجے میں یہ بات جنم لیتی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے اردگرد positive energies exist کرتی ہیں اور negative energies exist کرتی ہیں اور اس کے بہت scientific evidences ہیں اور اگر آپ اس کو quantum physics کو پھر religious thoughts کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں تو جس کو ہم نور بھی کہہ سکتے ہیں جس کو ہم شر بھی کہہ سکتے ہیں جس کو ہم حق و باطل بھی کہہ سکتے ہیں جس کو ہم positive energies بھی کہتے ہیں تو ہر چیز کینا ایک positive اور negative energies ہوتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے عامال کی وجہ سے اور ان کی اندر کی training کی وجہ سے وہ negative energy emit کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ موہ سے بول بھی نہ رہے ہوں تو ان کے عامال کی سچائی کی وجہ سے وہ positive energy emit کر رہے ہوتے ہیں اچھا تو جو جو اگر ہمارے اردگرد بہت سی negative energies کا influence ہو جائے تو ہم اس influence میں آ کر ہمارے ذہن کے اندر اس طرح کی ideas آ جاتے ہیں جو destructive ideas ہوتے ہیں جو problem creative ideas ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد پر جو خواب آتے ہیں ان کو شیطانی خواب کہتے ہیں اور تیسری جو category ہے وہ رحمانی خواب کہتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جب آپ کی frequency جو absolute کی frequency میں اس term میں بات کر رہا ہوں جس میں میں مسلمان ہندو اور sick نہیں بلکہ پوری humanity کو کو میں actually include inclusive ہو سکے کہ جو creator ہے جو ray of creation کی source ہے اور اس کے ساتھ جب ہماری frequency resonant کرنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ تمام phenomenon جو کائنات میں exist کرتے ہیں ہم سب اس energy کا part بن جاتے ہیں اسی لیے جو آپ کو کچھ موجزاتی خواب محسوس ہوتے ہیں کہ اچانک ایک ماں کو خواب آیا کہ کچھ ہوا ہے خطرناک اور اس کے آدھے گھنٹے بعد فون آیا کہ اس کا بیٹا جو انگلینڈ میں تھا اور وہ پاکستان میں رہتی تھی اس کا accident ہو گیا تو اس طرح کے جو خواب ہیں اور اس کے جو اچھے بھی خواب ہیں یہ سارے خواب غالباً اور اسی positive energy سے ریزوننٹ کرنے کے نتیجے میں ہوتے ہیں تو نفسانی شیطانی رحمانی اور دوسرا میں نے آپ کو scientific بتائی تیسری کوئی مذہبی میری understanding میں نہیں ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی سے سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل